بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سیشن میں ایک امپورٹنٹ ٹول جو ہے کانسپٹ جو ہے اس کو پروگرامنگ کے اس کو لے کے چلتے ہیں دراصل ہم پچھلے کئی لیکچر سے ویجول پروگرامنگ جو ہے سی پلس پلس پروگرامنگ کے اوپر لیکچر گلیور کر رہے ہیں اس میں ہم نے کنڈیشنل سٹرکچر کے اوپر بات کی تھی اور اس کے سیریز آف لیکچرز آویلیبل ہیں آپ اسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اس میں سیریز آف لیکچر میں کیا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس کنڈیشن کی بیس پر کنڈیشن پر بیس پر ہم نے کچھ کنسٹرکٹ کچھ پروگرام کچھ اگزامپلز کو لیا تھا یعنی اگر روز مرہ کی لائف میں ہمیں کنڈیشن کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ اگر یہ سیچویشن ہوگی تو ہم یہ کام کریں گے اور اگر یہ سیچویشن نہیں ہوگی تو ہم یہ کام نہیں کریں گے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ وہ کنڈیشن کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے کنڈیشن اگر کالیفائی کرتی ہے تو ہم وہ کام کرتے ہیں اگر کنڈیشن کالیفائی نہیں کرتی تو ہم وہ کام نہیں کرتے اب اس کے ساتھ پھر ہم نے کہا یہ ایف سٹیٹمنٹ ہے اگر ایف ایل سٹیٹمنٹ میں چلے جائیں تو ایک ایسہ ہم اس کا اڈاپٹ کرتے ہیں ایک ایسہ اگنور کر دیتے ہیں یعنی کنڈیشن کالیفائی کرتی ہے تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے اگر کنڈیشن کالیفائی نہیں کرتی تو ہمیں دوسرا کام کرنا چاہیے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک کنڈیشن تو نہیں ہوتی ہے بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں تو ہم نے اس پر بات کی کہ ہمارے پاس اگر یہ کنڈیشن کالیفائی کرتی ہے تو یہ کام کر دو نہیں تو دوسری کنڈیشن چیک کرو اگر وہ کالیفائی کرتی ہے تو اس کا دوسرا ٹاسک کر دو نہیں تو تیسری کنڈیشن is up to so on جیسے جیسے number of conditions آتی جائیں گی اس کا block execute ہوتا رہے گا پھر ہم نے دیکھا جی ایسے conditions بھی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے dependent ہوتی ہیں determinant اور dependent والا حساب کتاب ہوتا ہے یعنی وہ inner conditions ہوتی ہیں اور وہ outer condition ہوتی ہیں انہیں ہم نیسٹیڈیف کہتے ہیں یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ outer condition اگر کالیفائی ہوگی تو پھر وہ inner condition میں آئے گا اور پھر inner condition اگر کالیفائی ہوتی ہے تو اس کے اندر جو task ہیں وہ perform کیے جائیں گے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس menu generator ہوگا ہم اسے switch statement کے ذریعے ایک menu کیسے خوبصورت سے بنا پائیں گے یعنی multiple options کیسے دیتے ہیں ہم users کو کہ آپ اس میں سے کوئی option select کریں اور select کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کو apply کر لیں تو پورا ایک menu generator ہم نے design کیا یہ پچھلے few lectures میں ہم نے یہ سارا concepts کو پڑھا بھی صحیح practical بھی کیا اس کی lab بھی کی اس کے lectures available ہیں آپ اسے watch کریں دیکھیں اور feedback وغیرہ بھی دیں آج کے session میں جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہمیں looping structure iterative structure repetitive structure کی بات کرتے ہیں دیکھیں جی سی پلس پلس programming ہو یا کوئی بھی programming ہو وہ ظاہر سے بات ہے programming کا حدف یہ ہوتا ہے کہ problem solve کرنے ہمیں کیکہ problem solve کرنے ہیں روز مرہ کی domain سے مسائل ہیں ان کو دور کرنے ہیں تو روز مرہ کی domain کے ہی real life کے issues کو دیکھنا ہوتا ہے اب real life کے issues میں ایک issue یہ بھی ہے کہ ہمیں کسی ایک task کو ایک سے زیادہ دفعہ کرنا پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ last few lecture میں ہم نے condition کی بیس پر بات کی اب اس lecture میں یا ان سے آگے onward جتنے lecture ہوں گے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک task یا set of tasks کو ایک statement یا set of statements کو number of iterative کتنے دفعہ اسے execute کرانا ہے چلانا ہے یہ چیزیں ہم روز مرہ زندگی میں face کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ روز مرہ زندگی میں بھی ہم کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کئی دفعہ کرتے ہیں for example آپ کو آزان میں چار دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے یعنی ایک یہ اللہ اکبر کی statement ہے جو آپ کو چار دفعہ بولنی ہے یا پھر تصویح پڑتے ہوئے آپ کو تیتیس دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ یا اللہ اکبر تو آپ کو یہ تیتیس دفعہ چونتیس دفعہ تیتیس دفعہ یہ کہا جا رہا ہے یعنی ایک کاؤنٹر چلایا جا رہا ہے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایکٹیویٹی ہے سبحان اللہ الحمدللہ جو آپ کو پرفارم کرنی ہے اس خاص number of time پر تو کاؤنٹر کی بیس پر آپ یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کاؤنٹر بھی کبھی نہ ہو لیکن ایکٹیویٹی آپ کو رپیٹ کرنی پڑے جیسے کہ میں کہتا ہوں یہ آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے چار دفعہ نہیں کہنا ہے بلکہ ایک سانس میں کہنا ہے ایک سانس میں ہو سکتا ہے میں ایک دفعہ کاؤں ہو سکتا ہے میں دس دفعہ کہلوں تو میرا جو یہ کام کرنے ہے جو یہ پرفارم کرنے ہے سٹیٹمنٹ کو وہ دراصل کوئی کاؤنٹر کی بیس پر نہیں ہے کہ میں کاؤنٹ کروں دس دفعہ کرنا ہے بیس دفعہ کرنا ہے تیس دفعہ کرنا ہے تو مجھے کس کنڈیشن کو کالفائی کرنے کنڈیشن اگر یہ ہے کہ ساس بھی نہ ٹوٹے اور اللہ اکبر کہتے رہیں اور کتنی دفعہ کہتے رہیں ہو سکتا ہے آپ دو دفعہ کہہ سکیں دوسرا بندہ اس کو پانچ دفعہ کہہ سکیں تیسرا بندہ اس کو دس دفعہ بول دے چوتھا بندہ اس کو ایک دفعہ بول دے تو یہ ایکٹیویٹی جو ہے ایک خاص نمبر آف ٹائم پر نہیں ہوتی ہے ویری ایٹ ہوتی رہتی ہے ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ ایک سانس میں ہونے جائے تو بارحل ہمارے پاس کسی کام کو کسی عمل کو کرنے میں ریل لائف میں بھی دو ہی پہلو ہوتے ہیں یا ہم کسی کاؤنٹر کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں یعنی اتنی دفعہ یہ کام کرو یا ہم کسی کنڈیشن کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں یعنی اس کنڈیشن تک یہ کام کرو یہ کنڈیشن کالفائی ہوتی ہے جب تک ہوتی ہے تب تک آپ یہ کام کرتے رو جب نہیں ہوگی آپ اسے روک دینا یہ ساری سیچویشنز کو ہم ریل لائف میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں بلکل اسی طرح اب ہم اگر بات کریں سوفٹیئر کی حوالے سے سوفٹیئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو سوفٹیئر جب بناتے ہیں کسی بھی ڈومین کے بناتے ہیں میں سیل پرچیز کی اگر بات کروں سیل پرچیز میں ہم سوفٹیئر بناتے ہیں تو ہم پرڈکٹ کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے پرچیزنگ کی ہے کیونکہ آپ نے ایک بہت ساری چیزیں خرید دی ہیں تو ہر چیز کو آپ نے دیٹا بیس میں ایڈ کرانے ہیں ہر چیز کا اس کا بل کے اندر ایڈ اپ ہونے ہیں یہ تسلسل چلنا ہے یہ ایڈ کرنے کا بل میں ایڈ کرنے کا کیلکولیشن کرنے کا پرسنٹیج کرنے کا یہ سارا تسلسل چلنا ہے کام ایک ہی ہونے ہیں دس دفعہ ہونا پڑ رہا ہے اندرے دفعہ ہونا پڑ رہا ہے کیونکہ پرڈکٹ بہت ساری ہیں اس لئے یہ عمل بھی بہت ساری دفعہ کرنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بزنس ریلیٹڈ ہوگی اگر میں ایڈوکیشن کی بات کروں تو ایڈوکیشن میں بھی معاملہ یہ ہے کہ آپ نے اگر سٹوڈنٹس کا ریکارڈ انٹر کرنے سٹوڈنٹ کے مارکس انٹر کرنے تو کتنی سبجیکٹس ہیں اتنی دفعہ وہ مارکس سبجیکٹ انٹر کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں تو اب یہ ساری چیزیں ہم شاپٹیر کے حوالے سے بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے سٹرکچر کی ضرورت ہے پروگرامنگ میں جو ہمارے ان پرابلمز کو ڈیل کرے کہ جو ملٹیپل ٹائم ہم نے ایک ایکٹیویٹی یا ایک سے زیادہ اٹیویٹی اس کو چلانا ہے تو اس کے کہتے ہیں لوپنگ سٹرکچر آئیٹریٹیو سٹرکچر آئیٹریٹیو سٹرکچر اس طرح سے اسے کہا جاتے ہیں اب اس کو کہہ جی کاؤنٹر کنٹرول لوپ اور سینٹینل کنٹرول یا کنڈیشنل کنٹرول لوپ یہ دو ٹائپس ہیں بنیادی طور پر لوپ کے کاؤنٹر کنٹرول یعنی کاؤنٹر کی بیس پہ یعنی میں کہتا ہوں یہ ٹین ٹائمز کرنی ہے کوئی ایکٹیویٹی تو وہ ٹین ٹائمز لکھا ہوتا ہے کہ یہ ٹین ٹائمز کرنی ہے فائیو ٹائمز کرنی ہے فائیو ٹائمز کرنی ہے تو یہ کاؤنٹر کنٹرول لیوپ اگر میں کہتا ہوں اس وقت تک کرنی ہے جب یوزر مائنس ون انٹر کر لی یوزر سے میں ایک انپوٹ لے رہا ہوں اور انپوٹ لیتا جا رہا ہوں اور اس وقت تک انپوٹ لیتا جا رہا ہوں جب تک وہ مائنس ون انٹر نہیں کر لیتا بلکل اسی طرح ایسے ہی سمجھ لیں جیسے آپ ہیلپ لائن کو کال کرتے ہیں تو ہیلپ لائن کہتا ہے یا آپ اردو کے لیے ایک ملائیں انگلیش کے لیے دو ملائیں اور پشتوں کے لیے درے دبائیو تو یہ دو تین لینگویج کا انہوں نے کہا ایک دو تین اور اس کے ساتھ انہوں نے سات لینگویجز کا بھی بتائے میں اگر نمبر چار پریس کرتا ہوں تو میں نے غلط آپشن سیلیک کی ہے کیونکہ اردو کے لیے ایک ملانا تھا انگلیش کے لیے دو ملانا تھا پشتوں کے لیے تین ملانا تھا پر میں چار ملاتا جا رہا ہوں اور چار کوئی لینگویج ہے وہاں فیڈ نہیں ہے تو آپریٹر کیا کرے گا وہ رپیٹ کرے گا بات آپ کو ٹھیک ہے وہ آپ سنتے ہیں کہ آر ڈیو جو ہے وہ رپیٹ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے you have entered invalid entry you must enter from one to three کہ آپ کو ایک سے دو سے تین ان میں سے کوئی انٹر کرنے اب یہ condition یہ معاملہ یہ statement رپیٹ ہوتی رہتی ہے رپیٹ ہوتی رہتی ہے جب تک آپ غلط انٹری کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو بتاتا رہتا ہے تو یہ سارا conditional control loop ہے یعنی اس کے لئے پابندی نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ آپ کو جو ہے یہ کتنی دفعہ وہ رپیٹ کرے وہ ایک دفعہ رپیٹ کرے گی کب کب رپیٹ کرے گی جب وہ غلط انٹری ہوگی wrong انٹری ہوگی آپ نے option وہ select کیے جو ہے ہی نہیں اس میں تو وہ آپ کو بار بار guide کرے گی بار بار guide کرے گی تو یہ guide کرنے کا مرضہ جو ہے یہ sentinel control یا conditional control loop کا ہوتا ہے ٹھیک ہوگی بات اچھا sentinel control loop ہو یا counter control loop ہو اس میں جو چیزیں loop کے لئے بنیادی طور پر ہمیں پتا ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے وہ سمجھ لیں وہ کیا ہیں سب سے پہلے کیا ہے کہ یہ جیسے میں نے آج کیا کہ یہ ہم نے 10 time loop چلانی ہے 10 time loop سے گنات کیا ہے اس کا کوئی start ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس کا کوئی end ہوگا اچھا اس میں for example 10 time loops چلانی ہے اور آپ نے print کرانے یا display کرانے یا show کرانے کیا ABC آپ نے display کرانے کیا ABC آپ نے display کرانے ہے loop کتنی دفعہ چلنی ہے 10 time چلنی ہے تو بتائیں start کہاں سے ہوگا تو ہم کہیں کہ زائے سے بات ہے ہم اس کو یوں کر سکتے ہیں کہ 1 plus 1 plus 1 تو ہمارا ایک ایک entry ہوگی تو ہمارا start ہمیشہ 1 سے ہوگا ٹھیک ہے اور پھر یہ سلسلہ 1,2,3,4 تو up to so on 10 تک جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارا start کیا ہوا 1 ہو گیا ٹھیک ہے اور end کیا ہوا ہمارا end ہمارا start 1 ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں for example n is equal to 1 ٹھیک ہے یہ ہمارا start 1 ہو گیا end کیا یہ کہاں تک چلنا ہے تو ہم کہتے ہیں n is equal to k 10 ہے start and 1 ہے اور کہاں تک چلنا ہے 10 تک چلنا ہے یہ ہمارا ایک ہو گیا purpose loop کا اچھا کرنا کیا activity کے کہتا ہے جی آپ نے یہ display کرنا ہے کیا display کروں جی میں کہتا ہے آپ نے یہ print کرنا ہے یا show کرنا ہے جو بھی آپ اس کو میں ایک example sudo code کی شکل میں دے رہا ہوں کوئی خاص وہ نہیں ہے کوئی coding کوئی language کا اختیار نہیں کر رہا میں اسے سمجھانے کے لئے آپ کو لکھ رہا ہوں start end equal to 1 print کرنے a b c پھر کہاں تک جانے 10 تک جانے بات سمجھ رہے ہیں جب میں start end equal to 1 کروں گا اور میں یہ print کراؤں گا تو پھر مجھے اس activity کے کرنے کے بعد increase کرنا ہوگا تاکہ میں اس end approach تک جا سکوں دیکھیں اگر میں 1 سے 10 تک جانا چاہتا ہوں تو ظاہری سے بات ہے مجھے increment لانا ہے ٹھیک ہے مجھے increment لانا ہے تاکہ میں اس destination تک پہنچ سکوں اگر میں نے increment نہ لایا تو یہ 1 تک رہے گا اور یہ loop بھی چلتا رہے گا اور یہ display بھی ہوتا رہے گا اس کے کوئی end position نہیں ہوگی اس لئے مجھے کیا کرنے اس کو increase کرنے یعنی end کو n is equal to n plus 1 کرنے n is equal to کیا کرنے n plus 1 جیسے یہ n1 ہوگا یہ چیز display ہو جائے گی اور یہاں n increase ہو جائے گا n کی قیمت کیا ہو جائے گی اس دفعہ 2 ہو جائے گی اب آپ چیک کریں گے کیا آیا n 10 ہو گیا حالکہ n کتنا ہے n تو 2 ہے جب n 10 نہیں ہے تو آپ واپس جائیں گے اور دوبارہ سے ABC کو display کریں گے پھر آپ increase کریں گے n 3 ہو جائے گا اور پھر condition چیک ہوگی کیا n 10 ہو گیا نہیں ہوا جی دوبارہ سے جائیں گے ABC print کریں گے پھر آپ اسی طرح n کو increase کریں گے n 4 ہو جائے گا condition چیک ہوتی رہے گی اور یہ display ہوتا رہے گا ایک دفعہ آئے گا کہ n کیا ہو جائے گا 10 ہو جائے گا اور condition ہو جائے گی true اور پھر ہم یہ معاملہ skip کر دیں گے ہمیں جو required تھا وہ 10 time ABC لکھنا تھا وہ ہمارا complete ہو جائے گا اس جس کا خاص خیار رہے ہیں کہ آپ کو start بھی پتا ہو آپ کو end بھی پتا ہو آپ کو کیا activity کرانی ہے یہ بھی پتا ہو اور آپ کو increment کتنا لانے ہے وہ بھی پتا ہو اب اس میں بہت ساری variations ہیں اب یہ پہلی ویریشنز ہیں آپ کو پتا جل گیا کہ ہم نے start کہاں تک کرنا ہے 10 time کرنا ہے کہاں سے کہاں تک کرنا ہے 1 سے 10 تک کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں increment لارے ہیں اگر میں اس کو یوں لکھ لوں کہ یہ ہم نے start کرنا ہے کس طرح سے کہ ہم نے start کرنا ہے 1 10 پھر 9 پھر 8 پھر 7 اور up to 1 ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کیا ہوا اور یہ ہمارا کیا ہوا دیکھیں یہ increment ہو گیا ایک سے 10 تک جانا ہے اور یہ ہمارا کیا ہو گیا decrement ہو گیا یعنی اب ہمارا پاس start کیا ہے اب ہمارا پاس start ہے and is equal to 10 اب start یہ ہے activity same یہی کرانی ہے activity کوئی اور ہے نہیں کرانی example میں چل رہی ہے تو اب آپ نے کہاں تک جانا ہے کہتا ہے n is equal to 1 تک جانا ہے n is equal to 1 تک جانا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا آپ کی highest value starting ہے highest value اور ending ہے lowest value تو آپ نے highest value سے lowest value کی طرف جانا ہے تو اس بار آپ کیا کریں گے n is equal to n minus 1 تو یہ آپ minus 1 کرتے جائیں گے تو یہ ایک value ہماری پاس drop ہوتی جائے گی ہر iteration پہ تو اس طرح سے ہم 10 سے لے کر 1 تک جو ہے move کرتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہو گیا counter control loop کہ ہم نے counter کو focus کیا کہ یہ count 10 time کرو یہ count 20 time کرو یہ count 30 time کرو اچھا یہ ایک دو چیزیں تھی increment کر کے آپ کا اگر starting lowest ہے اور ending highest ہے تو increment کریں گے اگر starting highest ہے ending lowest ہے تو آپ decrement کریں گے اچھا یہ چیز ایک اور variation بھی آپ کو راتا جاؤں 5 example ہم نے کہا ہے 10 time ہمارے پر range لیکن ہم نے execution 5 time کرنا ہے 5 time کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے بعد ایک کو skip کرنا پڑے گا یعنی دو دو کا increment کرنا پڑے گا تو پھر کوئی فرق نہیں ہوتا کوئی زیادہ مسئلہ بھی نہیں ہوگا آپ ادھر n is equal to n plus 2 کر دیں گے تو یہ آپ کو یہ loop چلے گا 10 time ہی چلے گا لیکن ہر ایک دفعہ skip ہو جائے گا تو آپ کا یہ جو ABC print ہوگا یہ 5 time print ہوگا جس میں آپ دو دو کا increment لہ رہے ہیں تو بہت ساری variations ہیں وہ ہم وقت کے سار سار lecture آگے بڑھائیں گے تو اگلے lecture میں ان کو examples کو quote کریں گے سمجھیں گے اور ان کو implement کریں گے تو اس سے آپ کو یہ چیزیں clear ہو جائیں گی تو آج کے دن میں فقط مجھے یہ سمجھانا تھا کہ ایک counter control loop ہوتی ہے ایک sentinel control loop ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے یہ دو types ہیں بنیادی طور پر ایک types کا تذکرہ کر لیا اب آتے ہیں دوسری types کے اوپر دوسری type کونسی ہے ہمارے پاس ہم نے کہا یہ condition qualify کرے condition qualify سے کیا مراد ہے ہم کہتے ہیں for example ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اگر n کی value اگر n کی value کس کے برابر ہے minus 1 کے ٹھیک ہے اگر n کی value ہمارے پاس برابر minus 1 کے ہے تو آپ یہ print کراتے رہیں یہ display کراتے رہیں یا show کراتے رہیں ABC کو ABC کو کیا رہے ہیں display کراتے ہیں کیونکہ initially value کے ہمارے پاس initially value کے ہمارے پاس initially value n کی minus 1 ٹھیک ہے اور کب تک ہم یہ display کراتے رہیں کہتے ہیں جب تک n کی value کیا رہے minus 1 رہے تو یہ value یہ statement display ہوتی رہے اب دائی جیسے بات ہے میں اس کے بعد user سے input لوں گا user n کی value input کرے گا ٹھیک ہے وہ n کی value input کرے گا ہو سکتا ہے وہ n کی value change کر دے اگر وہ change کر دیتا ہے تو میرا یہ loop نہیں چلے گا کیونکہ ہر دفعہ چیک ہوگا کہ n کی value کیا minus 1 ہے اگر minus 1 ہے تو یہ display کر دو جتنی دفعہ user سے value input کی جا رہی ہے اور input میں ہمیشہ minus 1 اگر لکھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تقاضہ کر رہے گی یہ statement ABC print کراتے رہو کراتے رہو لیکن اگر آپ پہلی دفعہ میں بھی اس کی value 5 کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ condition true نہیں ہوتی ہے یعنی n میں minus 1 نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ statement execute نہیں کریں گے یعنی condition کی base پر آپ کسی بھی loop کو چلا بھی سکتے ہیں کسی بھی loop کو ہٹا بھی سکتے ہیں تو اس اندار سے یہ ہم نے دیکھا کہ n minus 1 ہو گا اور تب تک minus 1 رہے گا تو ہم اس کو print ABC کراتے رہیں گے اور اگر n minus 1 نہیں ہوگا تو ہم ABC print نہیں کریں گے تو یہ تھا دو construct جو ہم نے آج دن میں سیکھے ہم نے کہا looping structure ہے جو c++ programming یا کسی بھی programming میں استعمال ہوتا ہے یہ بنیاد اسے concepts ہیں جو آپ کوئی بھی language کو فوکس کریں جاو کو کریں php کو کریں کسی بھی language کو کریں تو یہ آپ کو فیس کرنے ہوتا ہے جس میں syntax تبدیل ہوتا ہے لیکن سارے حصول آپ کو جو mechanism ہے وہ آپ کو سمجھایا جا رہے کہ counter control loop ہوتا ہے اور sentinel control جسے conditional control loop کہتے ہیں counter پر بیس کر رہا ہوتا ہے کہ کام کرنے اور sentinel condition پر بیس کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کام اس condition میں ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس کو study کیجئے گا اس حوالے سے feedback دیجئے گا انشاءاللہ اس کو آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی تو مزید feedback کے لئے میں نیاز کیا تھا کہ ہمارا یہ number بھی آرہ ہوتا ہے آپ کے پاس تو آپ اس number پر اپنے آپ ریجسر بھی کرائیں تاکہ آپ کو ہمارا live support desk ایک group ہے ورڈ سیپ کا اس کے اوپر آپ ہی کی curries کا reply کیا جائے گا اگر آپ نے کوئی programming کی ہوگی تو آپ ہی کی programming کے issues کو بھی discuss کیا جائے گا انشاءاللہ تاکی یہ ہمارا interactive session رہے اور اس سے ہمیں پتا چل جائے کہ ہمارے پاس جو viewers ہیں ان کو ہمارے lecture سے کتنا فائدہ ہو رہا ہو ہے یا وہ کوئی feedback دینا چاہتے ہیں کچھ موسیقی